مچھلی فرائی مچھلی فرائی مچھلی فرائی یہ بھائی ہیں جو فرائی کرتے ہیں ادھر ریک کے کنارے پر بیٹھ کے یہ کچھ پیس اس میں ایک ایک کر کے ڈالیں گے یہ بڑے پیس کو بڑے اچھی طرح سے فرائی کر لیتے ہیں مچھلی فرائی مچھلی فرائی اور اسے اسے جو مچھلی فرائی ہمارا ریموو گئر اڈار رہے ہیں پلکل روڑ کے کنارے پہ ہے ساتھ میں ڈیک کا پل ہے یہ انہوں نے اپنے شاپ کا لگایا ہے فلیکس لگائی ہوئی ہے امجد مچھلی شاپ یہ میرے ساتھ میں دوست آئے ہیں کہ یوں ان کو سردی لگتا ہے زیادہ ہی لگ گئی ہے یہی ڈرائیو کر رہے تھے اس لئے ان کو اٹھنڈ لگئی ہیں یہ آگ کے سامنے بیٹھ گئے ہیں مچھی رہم دیو جنہیں مچھی آگ رہے گی انہیں مچھی جمع کر رہے گی ابھی یہ اس کو پڑا سب اپن کریں گے مچھی جو اور اس میں سے کانٹے نکالیں گے ان کے ہاتھ اتنے سخت ہو گئے ہیں کارکر کے یہ مچھی کا کام کہ ان کو بالکل بھی ہاتھ ہاتھ کو بیٹھ نہیں لگتی نہ گرم ہوتے ہیں نہ ہی جلتے ہیں یہ دیکھیں کتنی محارت کے ساتھ یہ اس میں سے کانٹے نکال رہے ہیں ابھی اس کو تھوڑا سا اپن کریں گے تاکہ اس کے بیچ میں بھی اچھی طرح وہ اچھی طرح اندر سے بھی پک جائے یہ دوبارہ اس کو کڑائی میں ڈالیں گے ہفتے آیم ہفتے ہیں ہفتے آیم آپ آپ سڑائی کا کام جاری ہے ہمارے ایریے میں تو مچھلی کوئی بندہ بھی مچھلی فرائی نہیں کرتا اس لیے ہم نے اس بچے کہ ادھر پکوڑوں والے بناتے ہیں مگر وہ ان کو بار بار کہہ کہہ کے بنوانا پڑتی ہے یہ تو مچھلی کا کام ہے ان کے پاس جاتے ہیں تو بڑے آسانی کے ساتھ سال ہے کچھ بھی آرہ ہوتا ہے اچھے سفرائی کردے ہیں اور جیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے اور ان کے پاس مچھلی بھی اچھی ہوتی ہے یہ مچھلی ہوتا ہے کچھ بھیעٹے نہیں ہوتے بہتا ہے شریع میں بہت کانٹے ہیں بہتے ہیں ساتھ بھیدے نکال سکتا ہے باقی تو یہ پچھلی گھر میں لاکر بنانا تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ اس کی سپائی کرنا اور اس کے بعد پتہ نہیں چلتا کہ کونسی زیانہ کانڈے والی ہے کونسی کام والی ہے تو یہ دیکھیں ابھی پھر سے دوبارہ آئیے اس کے بڑا اپن کریں گے تو اس کے اندر سے بھی اچھی طرح سے پک جائے کانڈے نکالیں گے اس میں سے ان کے ہاتھ اب ایسے ہو گئے ہیں کہ ان کو بلکل ہی ہاتھ جلتی نہیں مرضی گرم میں پیس پکڑ لیتے ہیں ہاتھ میں تو بلکل نہیں ہاتھ جلتا یہ آپ کے سامنے دیکھیں ابھی کڑائی سے نکال رہے ہیں اور پھر اس میں سے اس کو اپن کر کے پھر بہت کانڈے نکالیں گے اور شری کے ساتھ بھی اس کو تھوڑا کرتے ہیں اس میں کٹ دیتے ہیں شری کے ساتھ اس کو کٹ دے رہے ہیں تاکہ جو ہیٹ اس کے مچھلی کے اندر تک بھی پہن جائے ہماری باری آگئی ہے ہمارے لئے انہوں نے اس کو رکھا ہے کیسے ہمارے لئے کیے تتہار انہوں کو آفلائی کیا ہے ایدر رش بہت زیادہ ہوتا ہے ابھی تو شام کا ٹائم ہو گیا ہے ہم بتا رہے ہیں کہ ادھر تو سارا دن اتنا زیادہ راش ہوتا ہے کہ باری نہیں آتی تو ابھی بھی ہم دس پنلیمنٹ سے بیٹھے ہوئے پھر ہماری باری آئی ہے جا کر سال خیران ہے کزر پھٹے ہیں کزر لگے ہیں کمانو یہ مچھلی فرقی کرتے ہیں اور مصور رہے ہیں باری سے ساتھ مچھلی فرقی کرتے ہیں مچھلی فرقی کرتے ہیں اور مچھلی فرقی کرتے ہیں اب اس میں پھر اپنی مسالہ ڈالا جا رہا ہے اب ہم واپسی آئیں گے گھر کو یہ جنگل موسیقی 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 موسیقی